دوستو آج ہمارے پاس حکیم سلیمان سابری صاحب اترہ کھنٹ سے تشریف لائے ہیں اور آپ کی خدمت میں اپنا ایک چلتا ہوا نسکہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ نوشادر کا روگا لیے نکالتے ہیں تو خاص ترکیب سے نکالتے ہیں کن مرضوں میں یوز ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں جی حکیم صاحب کس طریقے صاحب تیل نکالتے ہیں حکیم صاحب میں نے بہت سارے تیل نکالے ہیں کوئی پاتہ آلی اندر سے ہے کوئی کسی طریقے سے میں نے وہ تیل نکالا ہے جو مشینوں میں نہیں نکالتا اس طریقے سے نکالے ہیں میں ایک نوشادر کا تیل بناتا ہوں وہ نوشادر کا تیل خاص طور سے کولیسٹرول کے لیے بہت پڑی آئے ہلکی پھلکی بلوکی سے اس میں بھی کام کرتا ہے پتے کی پتری میں چھوٹی پتریوں اس میں بھی کام کرتا ہے اور فیٹی لیور کے لیے بہت پڑی آئے کولیسٹرول کے لیے تو ایسا ہے آپ پندرہ دن یا پیچ دن استعمال کر کے دوبارہ ٹیسٹ کرا لیں نورمل آئے گا اچھا اس کی ترقیب یہ ہے آپ نے پانچ سو گرام صدف لینا ہے دریائے صدف جس کو سیپ بھی بولتا ہے چھوٹا مل جائے بڑا مل جائے پانچ سو گرام سب ہی لے لیں ایک پتلے دل کا ہوتا ہے کوئی سب ہی چھلے گا اس میں بہت سے کوڑی لے لیتے ہیں کوڑی صدف بتا کے دیتے ہیں کوڑی الگ چیز ہے آپ نے صدف لینا ہے اس کو آپ نے کشتہ کر لینا ہے کسی بھی ترقیب سے چاہے تو سو اختہ کر لیں یا گل ہکمت کر کے سو دس پندرہ کلو کی آگ دے دیں یہ کشتہ ہو جائے گا یہ جتنا بھی اس میں آگ نکلے کشتہ نکلے پانچ سو گرام کا جتنا بھی کشتہ بنے اس میں ڈائی سو گرام نوشہ در پیس کے ملا لینا ہے اس کو تھوڑا خرل کر لیں خرل کرنے کے بعد ان دونوں کی پھر چھے سے آٹھ کلو تک کی گل ہکمت کر کے دوبار آگ دے دیں صدف کا کشتہ اور نوشہ در چھے سے آٹھ کلو کی آگ دے دیں اب اس کو نکال کر کے چار سے پانچ کلو پانی میں حل کر دیں اس کو دو تین تین دن پانچ دن پڑا رہنے دیں اور اس میں ڈنڈی وگرہ حل آتے ہیں تاکہ اس کا جو نمک ہے دن میں دو تین بار پانی مان جائے اس کا مقتر پانی لے دیں مقتر پانی کو آپ نے چولے پر چڑھا کے خوشک کر لینا ہے یہ ایک نمکسہ نکلے گا اس کو آپ نے ایک خولی آوام رکھ دینا ہے ٹیڑا کر کے ایک ایسی تسلیل ہے جس میں یہ آڑا سا ہو جائے جتنا بھی وہ روگن ہے وہ دیرے 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 نچے اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا جتنا اکٹھا اتنا بوٹل میں بھر کے رکھ لیں پھر اگلے دن رکھ دیں پھر اکٹھا کر لیں یہ آپ کا نوشہ درکتے تیار ہے اس کی جو خوراک ہے ایک ڈروپ سے لے کے پانچ ڈروپ تک مریض کی کنڈیشن کے حساب سے وہ طبیب حکیم یا ڈاکٹر جانتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے وہ اپنی اس کی کنڈیشن دیکھ کر کے استعمال کر سکتے ہیں پانی میں دے دیں یا آرک گلاب میں دے دیں پانی میں بھی دے سکتے ہیں ایک ٹائم یا دو ٹائم دو ٹائم بھی دے سکتے ہیں اگر بہت زیادہ پروبلم ہے نہیں تو ایک ٹائم صبح خالی پیٹ یا ناشتے کے ایک سے دو گھنٹے بعد تو دوستو یہ تھا روگا نے نوشہ درکا ان کا چلتا ہوا ان اس کا کولے سٹور کے لیے ہیں اور آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں ان کے چینل کا نام ہے آئیورویدک فقیرین اس کے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپٹن میں میں آپ کو دے دوں ہاں مہاں سے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے یوٹیوب چینل ہوں گے اگر طبی چینل آپ میں سے کسی کا ہے اور چینل آپ کا گروہ نہیں کر پا رہا ہے اس کے سبسکرائیبر نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں ہم آپ کا چینل پروموٹ کریں گے اور بلکل سری پروموٹ کریں گے اس کا کوئی چارج کوئی فیس نہیں لیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ حکیم سلیمان صاحب میڈیسن بھی بنا کر حکیموں کو سپلائی کرتے ہیں تو ایسے طبیب جن کے پاس میڈیسن بنانے کا وقت نہیں ہے یا انہیں رو میٹیریل دستیاب نہیں ہوتا ہے جس سے وہ اچھی میڈیسن بنا سکیں تو آپ اس کے لیے ان سے کونٹیکٹ کریں اچھی اور آلہ درجہ کی میڈیسن آپ کو دستیاب کرا دیں گے ریڈی میڈ میڈیسن بھی اور اگر آپ کو کچھی دوائیاں چاہیے تو وہ بھی اچھی قسم کی یہ دستیاب کرا دیتے ہیں تو ان کا نمبر ویڈیو کے سکرین پر ہے وہاں سے آپ کونٹیکٹ کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے